اسلام علیکم ناظرین کچھ قدو میں نے لگایا تھے سیڈلنگ ٹرے میں تو آج صبح میں ان کو دیکھنے کے لیے بھی آیا ہوں تو دیکھا تو کیا تباہی میچی پڑی ہے بلکل برباد کر کے رہ دیا کسی نے رات کوئی انسک پوکر آیا تو آکے اس سارے پتے جو ہے وہ کھا گیا تو آ یہ پرابلم صرف مجھے ہی فیس نہیں کرنی پڑ رہی ہے آپ کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہوگی کیونکہ جب بھی آپ کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس کو یہ ہے کہ جب اس کے دو پتے نکلتے ہیں یہ بلکل انیشیل سٹیج میں ہوتے ہیں بلکل کچھے کچھے سے ہوتے ہیں ان کے پتے تو اس صورتحال میں کوئی لیڑا یا کوئی انسک جو ہے وہ اگر آ جاتا ہے آکے وہ آپ کے پودوں کو پتوں کو کھا جاتا ہے تو یہ چھوٹا سا پتہ ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا اس کو کٹ کر کے نیچے پھینک دیا کچھ کو کھا گیا تو وہ ڈیمیج کر جاتے ہیں یہ بلکل نرم پتے ہوتے ہیں نکلتے ہوئے اور انہوں نے ابھی سخت جان بھی نہیں ہوئے ہوتے اور بلکل کچھے سے نرم سے ہوتے ہیں تو اس کو جو ایون کوئی بڑی چونکی ہو تو وہ بھی کھا کے تو ان کو کٹ کر کے پھینکے چلی جاتی ہے یا کھا کے چلی جاتی ہے تو اس طرح یہ ہے کہ اس کے جو درمیان میں جہاں سے پتہ نکل رہا ہوتا ہے اگر اس ایریے کو یہ کھا جائے تو پتے کی لائف جو ہے وہ وہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پتے نے وہی سے بڑھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے اگر آکے وہ کھا جائے گی تو اس کو ختم کر دے گی تو اس کے بعد پودے کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا کہ وہ اوپر کہاں سے بڑھے گا سائیڈ کا پتہ تو چلیں کوئی بار نہیں ڈیمج ہوا کچھ دیر کے بعد ہیلا پہ جاتا ہے اور وہ پودا جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے لیکن درمیان میں اکثر اس عمر میں اور اس سٹیج پہ جو پتوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ بہت لیتھل قسم کا نقصان ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو ریولی بتا دیتا ہوں اچھلی میرے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ گھر میں جو موجود اشیاء ہوتی ہیں ان کو ہم پودوں کی حفاظت کے لیے اور پودوں کے لیے کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں چیزوں کو ریسائیکل کیسے کر سکتے ہیں ایک چیزوں کو کچھ چیزیں آپ کے کچن میں پڑی ہوتی ہیں کچھ ویسے بھی گھر میں موجود ہوتی ہیں لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ کونسی چیز آپ کے کس کام آ سکے گی تو اگر ان کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو یہ کوپیکس کا اوڈر جو ہوتا ہے کیڑے ماردوہ یا کوپیکس کئی قسم کے کئی نام سے آتا ہے یہ تو اس کا سپریے کہہ رہا ہوں اس کا چھڑکاؤ جو ہے وہ آپ نے کر دینا اس کا چھڑکاؤ کر دیں گے تو یہ جہاں جو اگر کوئی پیٹا مکوڑا کر یہاں اس ایرے میں ہے تو وہ مر جائے گا اور اگر نہیں ہے باہر سے آ کے کوئی ڈیمج کر گیا ہے تو اس کے لیے یہ لائن ڈراؤ ہو گئی ہے اس کو وہ یہاں آ کے وہ ڈیمج نہیں کرے گا کیونکہ اس ایرے میں آنا اس کا ممنوع ہو گیا نہیں آئے گا اگر آئے گا تو مارا جائے گا تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کیاری وغیرہ میں لگایا ہوا پودا یا سبزیاں لگائی ہیں تو اس کے بالکل کناروں پہ باؤنٹری پہ ایک وال جو ہے وہ اس کی دعائی کی وہ چھڑکاؤ کر دیں تو یہ آپ کے حشرات جو ہے وہ آپ کو پودوں کو آ کے نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ کے پودے جو ہے وہ صحت من طریقے سے ہو گئیں گے اگر اگر اس کو کوئی جھڑکا لگ جائے پودوں کو تو بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے یہی میں کہنا چاہتا تھا آج اجازت دیجئے اللہ حافظ